ارکشت اور سکھت یاترہ دینے کے لیے ہریانہ روڈویز کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں پر سڑکوں پر دوڑنے والی ان بسوں کی اصلیت چونکانے والی ہے دراصل ان بسوں میں مہلاؤں کو آرکشن دیا گیا ہے اور کچھ سیٹیں آرکشت بھی کی گئی ہیں پر عالم یہ ہے کہ ان بسوں میں مہلائیں کھڑی ہو کر سفر کرتی ہیں اور ان کے لیے آرکشت سیٹوں پر پرش آرام فرماتے ہیں اور تو اور بس کے چالک اور کنڈکٹر بھی مہلا یاتریوں کو سیٹ نہیں دلاتے اگر کوئی انہیں اس بارے میں بتاتا بھی ہے تو اُلٹا اسی سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں اور یاتریوں کی طرف داری کرتے ہیں بس کرمچاریوں کے ایسے روزی ایسے تو یہ ہی لگتا ہے کہ بھائی ہم نہیں سودھریں گے جسے جو کرنا ہے کر لے ہریانہ روڈویز کی بس نیموں کے اُڑائی دھجویاں مہلاوں کے حق پر ڈاکا دھری بس میں مہلایں کھڑی ہیں مہلاوں کی سیٹوں پر پرش بیٹھے ادھیکاریوں کو نہیں ہے پرواہ ہریانہ روڈویز کی بسوں کا اُس کو چہرہ دیکھ کر آپ چونک جائیں گے ان بسوں کے اندر کس طرح کی منمانی ہوتی ہے کس طرح سے نیموں کی دھجیاں اُڑائی جاتی ہے اس کی بانگی سے آج ہم آپ کو روبارو کروائیں گے کچا کچ بھری بسیں بسوں کے پیچھے لٹکے لوگ یہ ہریانہ روڈویز کی بسوں کی اصلی تصویریں ہیں بس کے اندر پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے اوپر سے ان بسوں میں مہلاوں کی کیا حالت ہے ان کے ساتھ کیسا ویوہار کیا جاتا ہے اس کا ایک نظارہ بھی آپ دیکھ لیجئے پرش سیٹوں پر جم کر بیٹھے ہیں مہلایں کھڑی ہیں جگہ نہیں ملی تو بونٹ پر بھی بیٹھ گئی نہیں تو کسی سیٹ کا سہارے لے لیا پر پروش ہیں کی کوئی مطلب نہیں اپنی باتوں میں مست ہیں اب ایک نظر بس کی پٹی پر لکھیں ان شبدوں پر ڈالیے سیٹوں پر نمبر لکھے ہیں اور ساتھ میں ساف لکھا ہے مہلایں یعنی یہ سیٹ مہلاوں کے لیے ریزرو ہیں باوجود اس کے سیٹوں پر پروش تن کر بیٹھے ہیں جب ہم نے ایک یاتری سے جاننا چاہا کہ آخر وہ کیوں اس ریزرو سیٹ پر بیٹھے ہیں جبکہ ان کے بغل میں مہلا کھڑی ہو کر یاترہ کر رہی ہیں تو ان کا کیا کہنا تھا ذرا آپ ہی سنیے مجھے سیٹ نمبر یہی دیا ہے کس نے دیا کہاں جانا آپ کو مجھے دن نہیں جانا آپ کو یہی سیٹ نمبر ایلٹ کیا گیا ہے مہلاوں کے لیے ریزرو سیٹ ہے یہ اس کے باوجود آپ اس پر بیٹھے ہو تصہرہ میں تو ایلٹ کی گئی ہے یا کوئی مہلا آئے گی تو آپ اس کو سیٹ نہیں کوئی جانا سنا آپ نے یہ پروش یاتری اپنے من سے نہیں بلکہ کنڈکٹر کی مرضی سے بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹکٹ دیتے وقت انہیں یہ سیٹ الوٹ کی ہے ایسے میں یہ کر بھی کیا سکتے ہیں وہیں جب اس معاملے میں راجی پریوہن کے بس پریچالک سے بات کی گئی تو اس کا جواب سن کر بھی ہم دنگ رہ گئے ایک لیڈیز ایک پروش لیکن مہیلاؤں کے لئے جو سیٹیں الوٹ کی گئی ہیں پریوہن ویبھاگ کے دوارہ ان پر پروش یاتریوں کو ٹکٹیں الوٹ کرنے کا کیا تو کئی کیا بانتا ہے الوٹ کرنے کا یہاں سے تو لائن میں کیا وہ فولو نہیں گیا جاتا رول کی کتنے نمبر پر کتنے نمبر سے کتنے نمبر تک مہیلاؤں کے لئے آرکھ سکتے ہیں ادھیکاریوں کا اس طرح کا بیان اپنے آپ میں ہسانے والا لگتا ہے مہیلاؤں کے لئے سیٹیں ارکشت ہونے کے باوجود بسوں میں انہیں سیٹیں نہیں ملتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھچا کھچ بھری بسوں میں مہیلاؤں کو کھڑے ہو کر سفر کرنے میں کتنی پریشانی اتھرانی پڑتی ہوگی آپ کو بسوں میں سیٹیں جو الوٹ کی گئی ہیں مہیلاؤں کے لئے آرکشتے ہیں سیٹیں مل پاتے ہیں کبھی کبھی ملتے ہیں بزے کیا آپ کہتے نہیں ہو جو روڈویز کے کرمچاری انچالک پریچالک ان سے بات نہیں کرتے آپ قائدے سے تو ان سیٹوں پر مہیلہ یادری ہی بیٹھ سکتی ہیں لیکن ہریانہ راج پریوہن کے ماملے میں شاید ایسا نہیں ہے بسوں کی یہ حالت نہ صرف پردوش میں ہے بلکہ دیش کے دوسرے راجیوں کی سرکاری پریوہن سیواؤں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں ضروری ہے پریوہن ویبھاگ کو سخت قدم اٹھانے کی تاکہ مہیلاؤں کی آرکشت سیٹ پر صرف مہیلائیں بیٹھے نہ کی کوئی اور اس سیٹ پر بیٹھا رہے دیوانی سے تیفت موٹری جا ایم ایچ ون نیوز